جب کسی قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے اس عذاب سے بچائے صرف وہ لوگ جاتے ہیں جو نہیں ان المنکر کا فریضہ آئے ہی وقت تک سر انجام دیں ورنہ گیوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا سورہ انفال میں فرمایا گیا وَتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُسِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُ مِنْكُمْ خَاصَّ لوگوں بچو ڈرو اللہ کے اس عذاب سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا جو بدکار تھے بلکہ جب عذاب قوم پر آتا ہے تو جیسے آپ محاورے میں کہتے ہیں گیوں کے ساتھ گھن پس جاتا ہے دوسرے لوگ بھی جو اس حرام خوری میں ملوث نہیں ہیں وہ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں زمانت صرف ان کو بچاؤ کی ہے جو اس نہیں ان المنکر کے فریضے کو آخری وقت تک سر انجام دیتے تھے کوئی بھی مسئبت پریشانی نہیں آتی مگر وہ اللہ کی کتاب میں لکھی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے اور پھر فرمایا یہ مسئبت پریشانی اللہ کی سختی ہوتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے پھر فرمایا کہ بڑے عذاب سے پہلے ہمیں چھوٹے عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے لعلہم یرجیون کے یہ کہیں انچانوں کا احساس ہو جائے کل بلکہ آج صبح اس قدر یالہ باری ہوئی ہے پنجاب بھر میں اور ملک کے مختلف علاقوں میں کہ فصلیں تباہ ہو کر رہے گئی ہیں تمہاری گاڑی کے جو انجن ہے اس کا چین بھی اگر غلط مومنٹ کرے تو تم کہو گے کہ بنانے والی کی کاری گری ہے بنانے والے نے اس میں نقص چھوڑا ہے یہ پلیٹس خود نہیں موو کرتی رہتی یہ زلزلیں خود نہیں آتے رہتے یہ بادل خود نہیں اپنے جھومر میں آکے جھوم کے وہ برف بن کے برسنے لگ جاتے یہ خود بخود نہیں فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہونے لگ جاتی اللہ نے بنا دے میری بنائیوی چیز میں کوئی کمی نہیں کوئی کتائی نہیں کوئی شارٹ کمینگ نہیں کچھ نہیں ہے دیکھو نظر کچھ نظر آیا بار 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 دیکھو تمہاری نظر تمہاری نظر واپس آ جائے گی تمہاری نظر تھک ہار جائے گی اللہ کی بنائیوی چیز میں ایک ایٹم الیکٹرون نیوکلیس کے برابر بھی شارٹ کمینگ نہیں ہے خود بخود زلزلہ نہیں آ سکتا خود بخود علیہ نہیں پڑھ سکتا خود بخود فصلیں تباہ نہیں ہو سکتی خود بخود کرزے جو جو ٹریڈ ڈیفیسٹ پتہ نہیں کیا کہ ایکسپورٹ ڈیفیسٹ یہ یہ سب کچھ خود بخود نہیں ہو سکتا یہ بائی پلین ہے بائی ڈیزائن ہے تو اس پلین اور ڈیزائن میں یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیوں کیوں شیک کیا ہے اللہ نے ایسے کیوں شیک کیا ہے ایسے یہ دیکھو کیوں جھل جوڑا ہے ترکی میں زلزلہ سلاب شام کو اللہ نے مٹا کر رکھ دیا یمن کو اللہ تعالیٰ نے مٹا کر رکھ دیا عراق کو اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنا دیا لیبیا کو اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنا دیا فلسطین میں ظلم کی چکی میں اللہ کا ماننے والے پسریں کیوں اس لیے کہ ایک جملہ مجھے اور آپ نہیں ہمیں اور آپ نہیں کہہ پیارے کہہ دیں کہ اللہ رضیت باللہ ربہ و بالاسلام دین و بمحمد نبیہ یا اللہ بنی اسرائیل کے لیے تُو نے تعلوت کو بھیجا تھا فوج کا سپہ سلار بنا کے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ تو غریب ہے یہ تو گاؤں کا ہے یہ تو حسب نصب والا نہیں ہے ڈیزر بھی نہیں کرتا اللہ نے کہا تھا یہی ہے تمہارا لیڈر سپہ سلار نہ مانتے تو مٹا کر رکھ دیے جاتے کچھ نہ کچھ نے مان لیا اللہ تعالی نے معاف کر دیا فوجوں کو فتح دے دی دعوود علیہ السلام اسی فوج کے بعد عطا فرما دیے سلیمان علیہ السلام جیسی عظیم سلطنت عطا فرما دیے اب کہتے رہو داڑی منڈا ہے کلین شیف ہے عالم نہیں ہے مدرسے نہیں گیا ہو ہی نہیں سکتا شکل ایسی ہے پلان ہو گیا اللہ کے عذاب آپ کو دعوت دیتے رہو کوئی شک نہیں اس میں رہا کہ اللہ تعالی کی طرف سے امام المہدی علیہ الرحمنہ موجود ہیں آ چکے ہیں آج سے سنتالیس سال پہلے پیدا ہو چکے ہیں اعلان بھی ہو گیا سب کچھ ہو گیا بیعت باقی ہے نہیں مانتے نہ مانو ایسے ہلایا تو وہ تھوڑا ایسے اور بھی کر سکتا تھا پھر ایسے الٹے موندے مو پڑے ہوتے ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مسخ کر دیتے ان کا رستہ ہی نہ نظر آتا ہم چاہتے تو ان کو گھروں میں دھسا کر رکھ دیتے یہ جو شیخ یہاں تک گیا تھا نہیں یہ ذرا سا یہاں بھی جا سکتا تھا نہیں مانتے ہو تو دل پہ پردہ اگر پڑ گیا ہے اتنا تو کر سکتے ہو یا اللہ اگر ہیں تو ہم حوالے کرتے ہیں ہمارے دل بدل دے یہ تو کر سکتے ہو یہ تو کر سکتے ہو کہ یا اللہ اگر یہ سچا ہے تو ہمیں بھی دل پھیڑ دے اگر یہ جھوٹا ہے تو نشانی عبرت بنا کے ہمیں بھی دکھا دے یہ تو کر سکتے ہو اگر نہیں سمجھو گے تو یہ شیک بڑھ سکتا ہے اگلی دفعہ ترکی میں بڑھا نہیں شام میں ہوا نہیں عراق میں ہوا نہیں لیبیا میں ہوا نہیں یمن میں ہوا نہیں فلسطین میں ہو نہیں رہا یہ موقع ہے کچھ نہیں کچھ نہ کرو یہ کہہ دو یا اللہ اگر جو سچ ہے بس ہمیں ادھر پھیر دے یہی کہہ دو نہ مانو بھئی گالی دے لو مجھے گالی دے لو برا کہلو بدعا دے لو یہ تو اپنے لئے تو کہہ سکتے ہو نا یا اللہ جو سچ ہے اس طرف پھیر دے اللہ تعالی ہم سب کو علی حق میں سے رکھے اپنی سختی سے ہمیں بچائے اللہم اینہ نعوذ بکا من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجائی نقمتک وجمی سختک یا رحمان وجمی سختک یا رحمان اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آلہی واصحابہ وآہل بیتہ اجماعی